السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل 3D میں ہوں شندانہ اور آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی حلوہ جو کہ پوریوں کے ساتھ سپیشلی کھایا جاتا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پتیلی میں میں ایڈ کر رہی ہوں گھی وان کپ اور یہ جو ہے میرا نورمل آم گھی ہے آپ دیسی گھی بھی یوز کر سکتے ہیں اور دادا اچھا فلیور آئے گا حلوے کا اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں چار ادد ہری الائچیاں اور یہ میں نے تھوڑی جو ہے توڑ لی ہوئی ہیں اور اس کو تھوڑا سا میں بھون لوں گی تاکہ الائچیوں کی آئل گھی میں جو ہے وہ اچھی سی سمیل آ جائے اب اس میں میں ہٹ کر رہی ہوں ایک کپ سوجی اور اب سوجی کو جو ہے نا میڈیم ٹو لو فلیم پہ اچھی طرح سے ہم دس منٹ کے لیے اس کو بھون لیں گے تاکہ اس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا چینج ہو جائے اور اچھی سی سوجی بھوننے کی خوشبو بھی آنا شروع ہو جائے تو یہی جو ہے اس حلوے کا مین کام ہے سوجی کو بھوننا بہت ہی آسان ریسپی ہے اور پوڑیوں کے ساتھ یہ بہت ہی مزیدار لگتا ہے حلوہ تو اب ہم اس میں اٹ کریں گے ایک کپ چینی کا تینوں چیزیں ہم نے ایک ایک کپ برابر کیلئے ہیں گھی بھی سوجی بھی اور چینی بھی اور ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دوں گی تین کپ پانی کے الگ سے چاشنی بنانے کی ضرورت نہیں ہے اسی میں ہم ایڈ کر دیں گے چینی کے ساتھ تین کپ پانی ایک کپ ہو گیا اور یہ ہو گئے ہمارے دو کپ اور یہ ہو گئے ہمارے تین کپ اب اس کو ہم مکس کر لیں گے پانچ منٹ تک ہم اس کو مکس کرتے رہیں گے یہ تھوڑا سا تک ہونا شروع ہو جائے گا پھر ہم اس میں اٹ کریں گے یہ میں نے دس منٹ پہلے زافران بھی گوئے ہوئے تھے تھوڑے سے اس کے سٹرینڈز یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہیں تو ڈال دیں اس سے اچھا فلیور اور کلر بھی آ جاتا ہے خوشبو آتی ہے اور اس میں میں اٹ کر رہی ہوں اسی زافران والے پانی میں وان تھرٹی سپون ییلو فوڈ کلر میں تھوڑا سا فوڈ کلر ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ کو زیادہ ڈارک پسند ہے یا اورنج پسند ہے آپ اورنج فوڈ کلر بھی ڈال سکتے ہیں تو بزاری جو حلوہ ہوتا ہے اس میں فوڈ کلر ایٹ ہوتا ہے تو یہ پوڑیوں کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے اب ہم اس حلوے کو تب تک کپ کر لیں گے جب تک ہمیں ریزائر اس کی دھکنس نہ مل جائے اس طرح کا کچھ میرا حلوہ ہوئے تھک ہو گیا ہے اور میں زیادہ تھک نہیں کروں گی کیونکہ پوڑیوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ تھک نہیں کھایا جاتا جو ہم جیسے عام گھروں میں بناتے ہیں حلوہ وہ تھوڑا تھک ہوتا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بنانا سکھاؤں گی تو یہ جو ہے پوڑیوں کے ساتھ خاص کھایا جاتا ہے تو اس کی کونسسٹینسی اس طرح کی رکھیں گے ٹھنڈا ہونے پر یہ تھوڑی اور تک ہو گا جائے گی اب پانچ منٹ کے لیے اس کو دم پر رکھ دیں گے دم کے بعد اس میں ایڈ کر رہی ہوں میں پانچ ڈرپس ریوکے اڑا کے آپ دم سے پہلے بھی یہ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو مکس کر لیں گے اب ہم نے اپنی فلیم بند کر لیا اور دیکھیں اب یہ کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہم اگر آپ کو اس حلوے کے ساتھ کھانے والی پوریوں کی ریسی بھی جائیے تو اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں کیون ہے اس کو ضرور چک کیجئے اب اس کے اوپر میں کھوپرا گری لگا رہی ہوں اور بگوئے بادام جو تھے انس کو چھیل کے وہ اس پر ڈکریٹ کر رہی ہوں وہ آپ اپنی مرضی سے زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا مزیدار حلوہ پوریوں کے ساتھ سپیشلی کھائے جانے والا بلکل ریڈی ہے اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ دبتا کے لئے اللہ حافظ